اسلام علیکم ناظرین ایڈیشنل ایس پی ابیناش کمار سے ملاخات کی اور ایک میمورنڈم پیش کیا اس موقع پر مجلس اتحاد المسلمین کے ناندر شہر کے جنوب صدر مرزا نواب بیک یوت کے شہر صدر شیخ نور الدین وشیر لالا کے علاوہ دگر موجود تھے آج مجلس اتحاد المسلمین کا ایک وفت جس میں شہر کے سیٹی پریسیڈنٹ یوت کے نور الدین صاحب بھی موجود تھے آج ہم نے ناندر شہر کے جو ٹرافک کے جو گمبیر حالات بنے ہوئے ہیں اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہاں کی عوام کو جن تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس چیز کو لے کر آج ایڈیشنل ایس پی صاحب ابیناش کمار صاحب سے ملاخات کی اور ان سے اس بات پر مانگ کی کہ ناندر کا جو ٹرافک برانچ ہے وہ جو یہاں کی ٹرافک کو نیانترن کرنے کے لیے بنایا گیا ہے لیکن وہ لوگ ٹرافک کو نیانترن نہ کرتے ہوئے صرف لوگوں کو فائن مارنے کا ایک کام شروع کیا ہے تو یہاں کے ٹرافک برانچ کو ستر کرنے کے لیے ابیناش کمار صاحب سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ ٹرافک برانچ کا جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے وہ مقصد کو مدد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کی تکالیف کو دور کرتے ہوئے ناندر کے جو ٹرافک کو ہے باحال کرنے کے لیے وہاں پر محنت کرے اس طریقے کا ایک میمورینڈم آلی جناب ابیناش کمار کو مجلس اتیاد المسلمین کی جانب سے دیا گیا یہاں یہ جو سگنل بنے گئے ہیں اس بارے میں بھی ابیناش کمار صاحب سے تفصیلی گفتگ ہوئی ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ یہ سگنل کو چالو کرے اور عوام سے بھی بلخصوص مجلس اتیاد المسلمین یہ گزارش کرتی ہے کہ وہ لوگ اس سگنل کا پالن کرے اور سگنل کے جو نیم ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے یہاں کی ٹرافک کو باحال کرنے میں پرشاہ سن کی مدد کرے اس طریقے کی اپل مجلس اتیاد المسلمین کرتی ہے اور یہاں کے پرشاہ سن نے اور یہاں کے ذمہ دار پرسن نے اگر سے مل کر یہ مسئلے کو حل کیا جائے تو ضرور الحمدللہ آنے والے دنوں میں ہم کچھ حد تک اس مسئلے کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں اب دیگلور ناکے کا جو مسئلہ ہے ہمارے بشیر لالا صاحب کا کئی دنوں سے کئی نیویدان ٹرافک برانچ کو اتوارا پولیس ٹیشن کو ایس پی صاحب کو انہوں نے دیا ہے دیگلور ناکے پہ جو سب سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے ٹرافک کا وہ عویت پارکنگ کا ہے عویت پارکنگ کو نہ نگرپالی کا ہٹاری نہ پولیس پرشاہشن ہٹارا اس کے لیے سب سے ضروری ہے پولیس پرشاہشن ستر پوک کے کام کرنا چاہیے اور جو وہاں کے لئے اسکول کے لڑکیوں کو آنے جانے کے لیے تخلیب ہو رہی ہے ایک تو وہ ہٹلوں کے سامنے لیورٹ ہیڑ جا رہے لیورٹ ہیڑ جانے کے وجہ سے رستہ کم رہ رہا اور پارکنگ رہ رہی اور آٹھ فٹ کا رسر رہا جبکہ چالیس فٹ کا ادھر چالیس فٹ ہے ادھر چالیس فٹ ہے مگر پولیس اس میں کام نہیں کرنے کے وجہ سے لوگوں کو تخلیب ہو رہی اور انگینت بار میں نے نیویدن دے دیا کلکٹر ساکتو مجلس اتیاز اور مسلمین کی جانب سے آج نیویدن دیا گیا ہے اس کے تعلق سے میں بھولنا چاہوں کہ مجلس ہر وقت ٹرافک کے مسئلے پہ نیویدن ہوتا دیا گیا ہے مگر کاربائی نہیں ہو رہی اور سوچ کاربائی نہیں ہو رہی آج دیکھ لوگنا کہ فورولر کا پوائنٹ اتنا بڑا ہے اور جو ٹرکہ وہ روڑ پہ ٹھہرتے وہ ٹرکوں کو نہیں ہٹا سکی رہی پولیس ہالانکہ میں نے آرٹیو کو نیویدن دیا اس کے بارے میں رافک فرانچ کو دیا زیلازی گاری ساپ کو دیا اسپی ساپ کو دیا مگر ابھی تک وہ اس کا مسئلہ حلنے ہو کم سے کم میں چار سال سے اس پہ کام کر رہا ہوں نیویدن دے دے کے تو میں تھگا تھہلی بھر کے میرے گھر میں نیویدن ہے مار کام نہیں کر رہی پولیس اس پہ یہ پولیس کو ستر ہو کے کام کرنا چاہیے اور جو روڑ پہ ٹرکاں ڈھر رہے وہ ٹرکاں لگاننا چاہیے اور جو عوید پارکنگ ہو رہی وہ ہٹلا ہالو وہ فائن ماننا چاہیے اس پہ نگر پالی کا بھی خسروبار ہے اور پولیس بھی خسروبار ہے ماوین ہاؤسپٹل میں نارمل ڈیلیوری سیزر باجپن کا علاج بچہ دانی کی گھاٹوں کے علاج کے علاوہ خواتین کے جملہ مراز خواتین اور لڑکیوں کے جل کے امراض بال جھڑنا یا دیگر بیماریوں کے علاج کی سہولت دستیاب ہے خواتین کے جملہ مراز کی جان ڈاکٹر خان سارا ندرت اور جل کے امراض کی تشخیص ڈاکٹر کرن پیر کے کریں گی اور ڈاکٹر طوبا خان فیزیو تھیرپی جو روزانہ گیارہ سے دو پجے تک اپنی خدمات انجام دیں گی یزبی بینک کے اوپر ماوین ہاؤسپٹل دیکھ لیو نا کا ناندر انجام دے رہے ہیں ان آپریشن کے لیے مریضوں کو ناندر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں اب یہ آپریشن ڈاکٹر وسیم کے ذریعے گنگا ہاؤسپٹل میں ہوں گے اسلام علیکم میں عمران خان ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہوں گا لیٹس نیوز کے لیے دیکھتے رہیے ناندر اردو نیوز اور نیوز کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے